میں یہ بات جتنی دفعہ بھی کروں کم ہوگی کہ سوشل میڈیا ایک پاورفل میڈیم ہے اور یہ جب میں بات کر رہا ہوں کہ یہ پاورفل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور تباہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے پرٹیکلرلی بچوں کو ان بچوں کو جو سکول میں خود کو اسٹیبلش کرنے سے پہلے سوشل میڈیا پر اسٹیبلش کر لیتے ہیں جو لوگ صحیح نیت لے کے سوشل میڈیا پر آتے ہیں اچھا content consume کرنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں information لینا چاہتے ہیں اور کچھ بننا چاہتے ہیں وہ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا hallucination جس طرح سے ہم نے کچھ دن پہلے بات کیا کہ AI کے اندر hallucination ہوتی ہے مطلب اگر آپ chat GPT use کر رہے ہو تو chat GPT آپ کو 7,8,9 response ٹھیک دے گا پھر ایک غلط response دے دے گا مطلب وہ response جو factual نہیں ہوگا غلط ہوگا کیونکہ پچھلے 8,9 response ٹھیک تھے تو آپ trust کرنا شروع کرتے ہو اور وہ دسمے response کو آپ validate نہیں کرتے کیونکہ پچھلے 3,4 responses ٹھیک تھے اس کے اندر تو اسے کہتے ہیں social media hallucination جس طرح سے AI میں ہوتا ہے social media میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ لوگ آتے ہیں آپ کو اچھا content دیں گے آپ کو valuable بات کریں گے پھر all of a sudden وہ آپ کو ایک disinformation type ایک ایسی چیز دیں گے جو factual نہیں ہوگی اور آپ اس پہ بھی trust کر جاتے ہیں کیونکہ آپ validate نہیں کرتے آپ اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے وہ social media use کر رہا ہے آپ اسے ایک دن دیکھو گے وہ valuable content دیکھ رہا ہے دوسرے دن تیسرے دن پھر آپ اس کو monitor کرنا کم کر دیتے ہو یہاں پہ social media کے algorithm ہو یا social media پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو trick کر جاتے ہیں وہ آپ کو ایک ایسی ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی ایک ایسی post آپ کے سامنے آ جائے گی جس کو آپ click کر بیٹھیں گے اور پھر وہ trigger ہونا شروع ہو جاتی ہے eventually کیا ہوتا ہے mindset and social media shift ہونا شروع ہو جاتا ہے valuable content سے vulgar اور unethical content کی طرف جب ہم monitoring بند کر دیتے ہیں تو یہ hallucination یہ ہوتی ہے کہ ہم تو value لے رہے ہیں دھوکہ میں کہوں گا اس کو کہ ہم تو value کے لیے ہیں ہم تو knowledge کے لیے ہیں لیکن اس وقت یہ کوئی monitor نہیں کرتا کہ جب ہم دو گھنٹے social media پہ یا ایک گھنٹہ spend کرتے ہیں تو اس میں سے کتنے percent جو ہم نے value لیا جب آپ timeline کو scroll کر رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز valuable نہیں ہوتی بیچ میں آپ کو unethical vulgar اور اس طرح کی چیزیں ضرور سامنے آتی ہیں جس کو آپ نے manage کرنا ہوتا ہے social media کے اندر ہی power ضرور ہے کہ آپ چاہیں تو ان ساری چیزوں کو manage کر سکتے ہیں لیکن unintentionally لوگ اس hallucination کے فنومینا کو نہیں سمجھتے تو AI میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی picture نظر آتی ہے کوئی ویڈیو نظر آتی ہے کوئی content نظر آتا ہے کوئی post نظر آتا ہے آج کے دور میں آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس پہ بینہ investigation کیے نہ trust کریں نہ comment کریں ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ سیدھا ہم comment کریں گے نہ اس بندے کے بارے میں دیکھیں گے نہ اس کے content کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سیدھا اپنی رائے دے دیں گے ہمیں تو یہ ہمارے دین میں بھی سکھایا گیا ہے کہ information جب آپ کے پاس آئے تو اس کی پہلے چاند بین کرو اس کو سمجھو وہ اپنی رائے کام کرنے سے پہلے لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے اب یہ بات بہت زیادہ خطرناک ہوگی آپ کے بچوں کے لئے اور ہماری youth کے لئے کہ آپ جو ہے social media پہ آپ blindly trust نہیں کر سکتے آپ chat gpt پہ blindly trust نہیں کر سکتے you have to be logical آپ کو human brain کو use کرنے اللہ نے میں دماغ دیا ہے نا تو اس کو استعمال ضرور کرنا ہے social media سے تھوڑا سا دور رہیں تھوڑا کبھی کبھی break لے لیا کریں اور اس کو limited کر دیں تاکہ آپ creativity کی طرف تھوڑا زیادہ دھیان دے سکیں یہ جتنی چیزیں social media پہ آپ کو ملتی ہیں نا یہ چیزیں آپ کو websites پہ کتابوں میں اور بھی بہت سی جگہوں میں مل سکتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں تھوڑا اپنے news کو balance کریں تھوڑا social media کو balance کریں اس hallucination کے phenomena کو سمجھیں تاکہ آپ لوگوں کی creativity خراب نہ یاد رکھیں اگر آپ mature ہیں اور آپ نے اس طرح کا content consume کیا ہے تو شاید آپ سنبھل پائیں لیکن وہ بچہ جو ابھی school میں ہے وہ ابھی سیکھ رہا ہے اس level پہ جہاں اس نے بڑے بڑے کام کرنے کے لئے خود کو تیار کرنا ہے وہ لوگوں سے لڑنے کے لئے خود کو تیار کر رہا ہے وہ رائے کام کر رہا ہے لوگوں کے بارے میں تو یہاں دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں یہاں پہ ایک اتحاد نہیں پیدا ہو رہا تو social media کیا smart استعمال ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے ضروری ہے